پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی نمائندہ جماعت ہے گالم گلوچ اور گیٹ نمبر چار والی سیاست پر یقین نہیں رکھتے شیئرمن بلاول بھوچو کا شانگلہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا سیاسی منشور کی مدد سے شہید بی بی کے بیان کے مطابق عوام کو مسائل کی دلدل سے نکالیں گے جو لوگ پرانی طرز کی سیاست کر رکھے ہیں انہیں ناکامی ہوگی شوشیں چھوڑے گئے ہیں میرا خیال ہے لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی تو اس کو سپورٹ نہیں کرتی اور میرا نہیں خیال کہ ان شوشوں کا الیکشن کی مشہ کوئی اثر ہوگا یا اور کسی پہ کوئی اثر ہوگا سو ریاست کے لارجر انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آٹھ فرویدی کا الیکشن آٹھ ہی کو ہو انشاءاللہ تعالی اور اس میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی جائے مسلم لیگ نون نئی ہلکہ بندیوں سے غیر مطمئن عدالت جانے کا اعلان کر دیا خاجہ ساد رفیق بولے الیکشن میں ایک گھنٹے کی بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کچھ شوشیں چھوڑے گئے مگر الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہونی چاہیے لیول پلنگ فیلڈ کا تانہ عجیب ہے طلبہ یونینز کو سخت کوڑ آف کنڈکٹ کے ساتھ بحال ہونا چاہیے سیاسی جماعتیں مسلوم پر نہ چھوڑ دے شکایت ہے تو مطالقہ فارم پر جائے نگران وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں الیکشن کے لیے آٹھ فروری کی تاریخ فائنل کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی خیبر پختونقور بلوچستان میں امن آمان کے مسائل ہیں لیکن الیکشن اس سے بھی مشکل صورتحال میں ہوئے ہیں انتخابی فیرستوں کی حتمی پرنٹنگ اور ترسیل کا عمل مقمل ہو چکا چند دنوں میں آروز کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا حوام بے فکر ہو کر الیکشن کی تیاری کریں شفاف انتخابہ شیڈول کے مطابق ہوں گے انتخابی فیرستوں کی درست کی تک انتخابی شیڈول کا اجرا رکھنے سے مطالق اسلام آباد ہائی کوٹ میں سمات درخواست گزارنے موقف اپنایا جالی شناختی کارڈ ہولڈر غیر ملکیوں کی بڑی تعداد بطور ووٹر ریجسٹرڈ ہے شفاف الیکشن کے لیے تسہین آگوزیر ہے چیف چاسٹس ہائی کوٹ نے نماغس دیئے عدالت کا معاملے سے کوئی تعلق نہیں الیکشن کمیشن سے رجوع کریں ایک سو نوے میلین پاؤنڈز ریفرنس اسلام آباد کی اتحساب عدالت نے چھ شریک ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا جج محمد بشیر نے تحریری حکم نامی کہا تفتیشی افسر کی ریپورٹ کے مطابق ملزمان کے نقابل زمانت وارنٹ کی رفتاری کی تعمیل نہ ہو سکی مفرور ملزمان کے گھروں کے باہر اشتہار چسپا کیا جائیں الازیزیہ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کچھ تیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے چیف چاسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی ڈیویجنل بینٹ سمات کرے گا نولیگی قائد کی سزا میں اضافے سے متعلق نیب درخواست پر بھی سمات آج ہوگی انتہا کے سارے پیمانیں مکمل طور پر اپنی حد کو پہنچ چکے ہیں وزیراعظم آئے اور بتائیں کہ وہ انصاف کیسے دلائیں گے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ یہ شہر گزشتہ پندرہ سال سے باہر کے لوگوں سے چلوایا جا رہا ہے افسران سے لے کر آم اہلکار تک کا اس شہر سے کوئی تعلق نہیں جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے کراچی کا کوئی قانون نہیں نگران وزیراعظم بتائیں ہم کس کا گریبان پکڑیں جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم کو کراچی کا دشمن قرار دے دیا خافظ نئیم و رحمان نے میڈیا سے گھتگو میں کہا پہلے ہمیں نگرانوں سے امید تھی وہ بھی دم توڑ چکی یہ لوگ پینتیس سالہ دور اقتدار کے باوجود عوام کو مسائل سے نجات نہ دلا سکے آئندہ بھی صورتحال یقصہ رہے گی نوجوان ملک کا مستقبل جدید تعلیم کا حصول ہماری ترجیح ہے نگران وزیراعظم انباروز حقا کرکا کیڈٹ کالج کو ہارٹ میں 58 وی یوم والدین کی تقریب سے خطاب کہا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو بہترین تربیت دیں پاکستان نے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیج کر دانش مندانہ فیصلہ کیا اس سے امن و امان بہتر ہوگا بلوچستان کے وزیر ادلالت جان اچکزئی کہتے ہیں بندوق کے گولی سے پاکستان کو پیچھے دھکیلنے والوں کو موکی کھانا پڑی ملک کو تمام جرائم پیشہ اناصر سے پاک کر کے دم لیں گے افوان وزیر کے پاکستانی پاسپورٹ کے استعمال پر رپورٹ دیکھی ہے معاملے پر حقائق کے بعد جواب دیا جائے گا ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ غزہ پر اسرائیلی مظالم کی شدید مضمت کی کہا صورتحال تیزی سے خراب ہو رہی ہے عالمی برادری کو نوٹس لینا ہوگا پاکستان یاروشلم دار الحکومت والے آزاد پلسطین کا حامی ہے غزہ کے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں یہ لڑائی اور یہ جنگ اس میں اسرائیل ہار چکے ہیں ساری دنیا کا انسان بازمیر انسان وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہیں مغرب کی ناجائز اولاد کو فلسطینیوں کے قتل عام سے آج نہ رکا گیا تو کل دیگر اسلامی دنیا بھی اسرائیل کے نشانے پر ہوگی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا غزہ یکجہتی ریلی سے خطاب کہا مسلم دنیا کے حکمرانوں سے فلسطین کے لیے دفاع پروگرام کی اپیل کر دی کہا دنیا بھر میں بازمیر افراد اسرائیل کی مضمت کر رہے ہیں تو ہم خاموش کیوں ہیں اسلامباد ہائی کوٹ نے لطیف خوصہ اور بوشہ بی بی کی آڈیو لیگ کے فرنزک جاری کر دیئے ہیں درخواست پر سامات کے دوران ریمارکس دیئے تحقیقات کی جائیں آڈیوز کون جاری کر رہا ہے درخواست کی ایک کوپی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجوانے کی ہدایت ایف آئی ایف ایمرا اور پی ٹی اے سے بھی جواب القادر ٹرسٹ کا چیارٹی ایکٹ کے تحت ریجسٹریشن کا معاملہ ایک بار پھر ہائی کوٹ پہنچ گیا ڈائریکٹر لیبر اینڈ انڈسٹریز نے ریجسٹریشن کی درخواست مسترد ہونے کے خلاف ہائی کوٹ میں درخواست دائر کر دی عدالت نے فوریکین کو نوٹسز جاری کر کے سامات غیر مینہ مدت تک ملتوی کر دی تو شاکھانا کیس میں سابق پی ٹی آئی چیرمن کی درخواست زمانت پر سامات بغیر کارروائی کے ملتوی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر اڈیالا جیل میں سامات کریں گے ڈی جی نیپ اسلام آباد میجر ریٹائر شہزاد سلیم کا تبادلہ کر دیا گیا تین سال نیپ میں خدمات دینے والے شہزاد سلیم اب اکیس میں گریٹ آفیسر کی حیثیت سے ڈی جی نیشنل ٹیلنٹ پول پر آئیز انجام دیں گے غیر کانونی افغان باتشندوں کی وطن واپسی کا حصہ صلاح جاری مزید دو ہزار دو سو ارسٹھ افراد واپس چلے گئے چھے سو بتیس مرد پانچ و اٹھتر خواتین اور ایک ہزار اٹھاون بچوں پر مشتمل دو سو بتیس فاندانوں کو ترانوے گاڑیوں میں واپس بجھوایا گیا ہر طریقے سے ہمارے لئے تو یہ بہت محصر ہے اور ہم عدلیہ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ جو غیر کانونی ہیں ان کو جانے حاصلہ یہ ہونا چاہیے کہ افغانیوں کو اس ملک سے باہر دکھیلا جائے نہ کہ بسایا جائے حکومت کو افغانیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے اور عوام بھی اس میں حکومت کا ساتھ دے عوام نے غیر ملکی اپراد کی واپسی کے آپریشن کو مستحسن اقدام قرار دے دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا 31 اکتوبر کے بعد سے ملک میں جرائم کی شرق میں بازی کمی آئی ہے بغیر قانونی دستاویزات کے کسی کو ملک میں قیام کی اجازت نہیں ہونی چاہیے عدالت حکومتی اقدامات کی توسیق کریں